مصطفہ کمال نے کہا کہ پورے ملک میں تنظیم کا ڈھانت ہو رہا ہے لوگ وطن پرستی کے قافلے میں شامل ہو رہے ہیں ان کے جھنڈے کے نیچے کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ کوئی غلط کام کرے آج سن سے نکل کر پنجاب کے بیس سے زائد پنجاب کے بیس سے زائد ازنا میں آج ہمارا اسٹرکچر موجود ہے آج ہمارا تنظیمی اسٹرکچر موجود ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں کے تنظیمی لوگوں سے کانٹیک کر پا رہے ہیں مصطفہ کمال کا کہنا تھا کہ انہوں نے اللہ کی رضا کیلئے عوام کی خدمت کرنی ہے اپنی کامیابی پر گھمنٹ اور غرور نہیں کرنا بلکہ اور جھٹنا ہے مصطفہ کمال نے کہا کہ جمہوری لوگ اٹھارہ سال سے ملک میں مردم شماری ہی نہیں کروا سکے اس سے سیٹوں کی سیصل خطرے میں پڑ جائے گی مردم شماری ہونے سے بہت سی پارڈیوں کی اصلیت سامنے آ جائے گی پچھلے اٹھارہ سالوں سے اس پاکستان میں صرف مردم شماری نہیں کرا سکیں صرف لوگوں کی کانٹنگ نہیں کرا سکیں کہ ان کو یہ خضرہ ہے کہ اگر مردم شماری ہو گئی تو ان کی سیٹیں آگے پیچے ہو جائیں گی مصطفہ کمال کا کہنا تھا کہ حکومت کا شیخ رشید اور عمران خان کے اتجاد پر رد عمل غیر قانونی اور غیر آئینی ہے باک سرزمین پارٹی جمہوری اتجاجی عمل کی مکمل سپورٹ کرتی ہے کیمروین حمزہ کے ساتھ